کانگریس نیتر راہل گاندھی کی پول کھل گئی ہے اس ویڈیو میں آگے جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ جان کر آپ بھی چوک جائیں گے اور سوچنے پر مضبور ہو جائیں گے کہ آخر راہل گاندھی ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیا ایسا کر کے راہل گاندھی کبھی کانگریس کو ستہ میں واپسی کرباہ بھی پائیں گے دوستو کئی بار لگتا ہے کہ راہل گاندھی ویدیش یاترہ پر نہیں بلکہ بوال یاترہ پر جاتے ہیں راہل گاندھی ویدیش جاتے ہیں اور بوال شروع ہو جاتا ہے راہل گاندھی لگتا ہے کہ وہاں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ بھارت کو بدنام کر سکیں اور دیش کی راجنیتی میں بوال کھڑا کر سکیں دوستو راہل گاندھی کو دیش کی ساماجی کی ویوستہ کو لے کر ہمیشہ بکھیڑا کھڑا کرتے رہتے ہیں دوستو راہل گاندھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کو لوگتندر کی چنینی کہا جاتا ہے اور بھارت کی آزادی کئی ویر سپوتوں کے تیاغ کے بعد آئی ہے اور سستے راجنیتی گلاب کے لیے راہل گاندھی ویدیشی دھرتی پر اس کو اپماند کر رہے ہیں دوستو آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ آخر کب راہل گاندھی کی ویدیشی آتراؤں صرف دیش میں بوال کٹا ہے بتاتے ہیں آپ دراصل کانگریس نیتار راہل گاندھی ویدیش جا کر دیش کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں راہل گاندھی ویدیش میں بھارت کی برائی کرتے کئی بار دیکھے گئے ہیں راہل نے ورجینیا کے ہر ڈاؤن میں ایک کارکرم میں بھارتی پرواسیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے بھارت میں دھارمک ستندرتہ پر بات کی اس دوران راہل گاندھی نے آروپ لگایا کہ آر ایس ایس کچھ دھرموں بھاشاؤں اور سمودھائیوں کو ان کی تلنا میں کم تر مانتا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائی کس بارے میں ہے لڑائی راشنیتی کی بارے میں نہیں ہے راہل نے درشکوں کے بیچ بیٹھے ایک سکھ ویقتی سے پوچھا کہ میرے پگڑی دھاری بھائی آپ کا کیا نام ہے راہل گاندھی نے کہا کہ لڑائی اس بات کی ہے کیا ایک سکھ کو بھارت میں پگڑی یا کڑا پہننے ایک آدھکار ہے یا نہیں یا ایک سکھ کے روپ میں وہ گردوارہ جا سکتے ہیں یا نہیں لڑائی اسی بات کے لیے ہے اور یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ سب ہی دھرموں کے لیے ہیں بے روزگاری کا مدہ اٹھاتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ اس سمجھے کا سامنا بھارت اور پشم کر رہے ہیں چین نہیں انہوں نے ٹیکساس وشو ویدیالے میں کہا کہ پشم میں روزگار کی سمجھے ہیں بھارت میں روزگار کی سمجھے ہیں لیکن دنیا کے کئی دیشوں میں روزگار کی سمجھے نہیں ہیں راہل گاندھی کے آرکشن والے بیان پر کنڈری منتری آمیت شاہ نے پلٹوار کیا انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے ایک بار پھر کانگریس کے آرکشن بیرودھی چہرے کو سامنے لا دیا ہے آمیت شاہ نے کہا کہ جب تک بی جے پی ہے تب تک نہ تو کوئی آرکشن ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دیش کی سرکشت سے کھل بار کر سکتا ہے وہی مارچ دوہزار تئیس میں کانگریس نیتر راہل گاندھی نے بریٹین کی یاترہ کی تھی اس دوران راہل گاندھی نے کہا تھا کہ بھارت میں لوگتنطر خطرے میں ہے راہل نے خود کی جاسوسی کروانے کا آروب بھی بھارت سرکار پر لگایا تھا راہل گاندھی نے کہا تھا کہ بھارت کے سبھی سنسطان سرکار کے قبضے میں ہیں میڈیا اور نیائیلیوں پر بھی سرکار کا نیانترن ہے راہل نے کہا تھا کہ موڈی سرکار بھارت میں میڈیا کا دمن کر رہی ہے کانگریس نیتہ راہل گاندھی نے لندن میں ہاؤس آف پارلیمنٹ کمپلیکس میں بریٹش سانسدوں سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں لوگ صفحہ میں اکثر وپکشی سدسیوں کے مائک کو بند کر دیا جاتا ہے حالانکہ بعد میں راہل گاندھی نے صفائی دی کہ انہوں نے کبھی اپنے دیش کا اپمان نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایسا کبھی کریں گے دوہزار بائس میں بریٹین یاترہ کے دوران کانگریس سانسد نے کیمبرج یونیورسٹی میں چھاتروں کو سمبودت کیا تھا یہاں ایک بھاشن میں راہل گاندھی نے بھارت کو یونین آف اسٹیٹس یعنی بھارت کو راجیوں کے سنگ کہہ دیا تھا اس کے علاوہ بریٹش لیبر پارٹی کے پورپرموک اور سانسد جیرمی کاربین کے ساتھ راہل کی ملاقات سے بھارت میں بھی بیواد کھڑا ہو گیا تھا بی جی پی نے راہل کے یال اچنا کرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ کیا وہ بریٹین کے وپکشی نیتہ کے بھارت بیرودی ویچاروں کا سمرتن کرتے ہیں درشکوں حال فلال میں جب بھی راہل گاندھی ویدیش گئے ہیں ان کے بیانوں کو لے کر بوال ہوا ہے سوال ہے کہ راہل گاندھی ویدیش شاکر بھارت کو اب بدنام کرنے کا کام کیوں کرتے ہیں بیرو ریپورٹ او ایم اچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں